الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد پنجاب میں سیاسی اور آئینی حلچل بڑھ گئی پنجاب اسمبلی میں نمبرز گیم ایک مار پھر اہمیت اختیار کر گئے نئی صورتحال میں دونوں جماعتوں کے لیے صورتحال اب دلچسپ بن چکی ہے نون لی کے چار منحری فرقان نکالنے کے بعد ارکان کی تعداد 161 ہو گئی حمزہ شہباز کے پاس اس وقت مجموعی طور پر 173 ارکان کے حمایت رہ گئی ہے جبکہ پی ٹی آئی کے 183 ارکان میں سے 25 منحری فرقان نکالنے کے بعد تعداد 158 رہ گئی ہے اسی پر بات کرتے ہیں بولیوں کے نمائندہ عارف ملک سے جی عارف ملک بتائیے گا نمبر گیم کے حوالے سے جی جو اس وقت ڈیس چین کمیشن کے فیصلے کے بعد تو اس وقت پنجاب اسمبلی میں جو نمبر گیم ہے وہ پی ایم ایل این کی جائے ون سکسٹی ون ہیں اور اس کے ساتھ اگر ہم پی بس پارٹی کے ساتھ بلائیں اور ایک آزاد ہیں چار آزاد ہیں اور ایک رائحق پارٹی کے تو اس وقت پی ایم ایل این کی 183 کے قریب نمبر بن رہے ہیں اور دوسری جانب جو پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں پرویز علائی وزیراعلا کے تونکی جو نمبر کے میں اس وقت بن رہی ہے وہ پی ٹی آئی کے 158 ہے اور اس میں سے پانچ ارکان کیونکہ پچیس میں سے پانچ ارکان مقصود تعلق تھا ہوا اگر دوبارہ ان کی جگہ میں پانچ نئے لوگ آتے ہیں تو 163 کا نمبر ہو جائے گا بی ٹی آئی کے اور پھر 10 جو ہیں وہ کافلی کے پاس نمبر ہیں تو 172 کا نمبر جہا ہو بی ٹی آئی کے کینڈیٹ کو چلا جائے گا اور جو ڈیوپی سپیکر کو اس دن پریزرنگ کا پیسر ہوں گے اگر وہ ووٹ کاس کرے گا وہ فیصلہ کون ووٹ ہوگا وہ کس کو ووٹ ڈالے گے تو یہ ان کا جو ووٹ ہوگا تو یہ بہت دلچسک بنتی بھی صورتحال ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے